کہ شیطان کہاں ہے؟ شیطان یہاں بھی ہے وہاں بھی کوئی ایک جگہ تھوڑی ہے وہ ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے اس سے بڑا نادان کون ہوگا جو یہ یقین کر بیٹھے کہ درگاہ کی چہار دیواری میں یا کعبے میں ہم سے دور رہے گا شیطان پتھر اگر انسان کو شیطان سے محفوظ رب سکتے تو بغداد کے بازاروں میں ہیروں کی مول بکرے ہوتے پتھر تمہیں حضرت بائیوزید بستامی کا ان کے حج والا واقعہ سنایا ہے میں نے پہلے کبھی ایک بار حضرت سفر حج میں تھے ستاروں سے راہ نمائی لیتے ہوئے سہرہ پار کر کے بلاخر جا پہنچے مکہ وہ کعبہ موزمہ کا تواف مکمل کر کے اور حج کے فریضے سے فارغ ہو کر کعبے کے آہتے سے باہر مکر رہے تھے وہ کہ کیا دیکھتے ہیں کہ کعبے کے دروازے پر ابلیس دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا ہاتھ میں اس کے لگام تھی گھوڑے کی لگام حضرت اسے دیکھتے ہی پہچان گئے اہلاللہ شیطان کو دور سے پہچان لیتے ہیں یہ ایک الگ معاملہ ہے کسی اور موقع پر بتاؤں گا تو بائیزید بستامی نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا ششدر رہ گئے یہ ابلیس لئین کعبے کے دروازے پر کیا کر رہا ہے انہوں نے سوچا پوچھا تو اور یہاں ابلیس شیطان نے ہاتھ میں تھامی ہوئی گھوڑے کی لگام انہیں دکھاتے ہوئے کہا میرے بہت سے بندے یہاں توافع مشغول ہیں ان کی واپسی کا انتظار کر رہا آئیں گے تو یہ لگام انہیں ڈالوں گا اور ان پر سواری کرتا ہوا جاؤں گا یہ سنا تو حضرت بائیزید بستامی نے پریشان ہو کر ابلیس سے پوچھا کیا میں بھی ان میں سے ہوں جنہیں تو لگام ڈالے گا ابلیس نے ان پر ایک نظر ڈالی پھر مسکرائیا اور تنظیر انداز سے ایک زوردار خیقہ لگایا اور پھر آہستگی سے ان کے کان میں بولا تم پر تو میں بغیر رگام کے سواری کر سکتا ہوں ہاں یہی یہ تلق حقیقت ہے چاگرے آفندی تمہاری کیا رائے ہے اس عجیب و غریب مسئلے کے بارے میں اچھا ہے قصہ مختصر یہ کہ وقت گزرا بات آئی گئی ہو گئی حضرت بائیزید بستامی اپنے ملک لوٹنے کے لیے مکہ سے روانہ ہو گئے ایک بار پھر وہی دشوار گزار سفر دریا سہرہ وادیاں عبور کرتے سفر کی مشکلیں جھیلتے ایک تیز رو ندی کے کنارے پہنچے انہوں نے اپنا لباس اوپر چڑھایا اور ندی پار کرنے والے ہی تھے کہ اچانک ان کی نظر پڑی ندی کے کنارے ایک ترخت کے نیچے ایک بہت ہی بوڑے اور نابینا گزر لمبی داری والے بزرگ بیٹھے گئے وہ بزرگ کے پاس گئے حال احوال دریافت کیا بزرگ بولے بینائی سے میں روم ہوں فرزند حج کر کے لوٹا ہوں اور پریشان بیٹھا ہوں میں بڑھا نابینا اس حالت میں ندی کیسے پار کروں حضرت بایزید بستانی کا دل بھرایا انہوں نے ایک دم سے اس بزرگ کو اٹھا کر اپنے کندوں پر بٹھا لیا اور پانی میں اتر گئے پانی کا بہاو خازہ تیز تھا بہا رہا کسی طرح وہ ندی پار کر رہے تھے لیکن ابھی این درمیان ہی میں پہنچتے کہ بزرگ میں چھک کر حضرت کے کان میں سرگوشی کی کہا تھا نہ تم سے کہ تم پر تو بغیر لگان کے سواری کر سکتا ہوں تو پھر شیطان کہاں ہوا پھر شیطان کو تلاش کرنے نکلو تو یہاں بھی ملے گا وہاں بھی ملے گا اس زوم میں مت رہنا کہ بچ جاؤ گے اس سے بغیر لگان کے سواری کر سکتا ہے ہم جیسوں کی کیا اخاتھیں جب حضرت بایزید بستانی نہ محفوظ رہ سکے اس سے بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ یہاں اور وہاں انسان کے اندر ہی ہیں اسی لیے کہا گیا کہ تلاش کرنا ہو تو یہاں ڈھونڈو نہ وہاں صرف اپنے اندر تلاش کرو وہی یہاں بھی ہے اور وہاں می تلاش کرو تلاش کرو تلاش کرو تلاش کرو تلاش کرو تلاش کرو